عاشق لافتان ان لماس تم نے آج تک کا سب سے بڑا جھوٹ کیا بولا ہے؟ چنزء شكرا بس ابھی آئے اوکے کیا ہوا تم اسی وقت میرے گھر پر چلی آؤ کیوں کیونکہ میرے گھر پر تیتیم آئی ہوئی ہے وہ وہاں کیا کری ہے اچھا ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں وہ مجھے فوراں گھر جانا ہوگا کیا ہوا کوئی پروبلم ہوگا میرے پاپا کی طبیت خراب ہوئی ہے تو اس گھر میں دو سنا پیکٹس ہے کتنی عجیب بات ہے نا ہاں کبھی کبھی تو میں بھی سپرائز ہو جاتی ہوں تم دونوں کی پاپا کزنز ہے کزنز کزنز رائٹ ہمارے پاپا ہماری دادی جان سے بہت پیار کرتے تھے اس لئے ہم دونوں کو انہی کا نام دی دیا جب تم نے کہا تم سنا پیکٹس ہو تو میں اکپل کے یہ دنگ رہے گی مجھے لگا کہیں اس نے پلاسک سرجری تو نہیں کرا لی مزاک کر رہی تھی مجھے سنا پسند ہے ویسے آفیس میں اسے حیات کیوں کہتے ہیں ہم دونوں علاق ہے یہ پتا چلے اس لئے کھے چھڑو تم کیا پیرا پسند کروگی مجھے سوڑا چلے گا تھوڑا لیمن اور جنجر کے ساتھ اگر تمہیں پریشانی نہ ہو تو مجھے سوڑا لیمن اور جنجر کے ساتھ ایسا تندر آم؟ نہیں نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں تمہیں مدد کی ضرورت ہوگی ڈاکٹر یا ایمویلنس کے لیے؟ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہوگی مجھے نہیں لگتا انہیں کچھ ہوا ہوگا وہ پیرنس کبھی کبھی اٹینشن چاہتے ہیں مجھے ساتھ آنا میں کوئی اتراز نہیں ہے یہاں تک چھوڑنے آئے ہوتنا ہی کافی ہے ٹھیک ہے پھر ہاں چلو پھر مجھا رہا ہوں؟ ہاں میرا مطلب باپ مطلب کل ملتے ہیں ہاں اور وہ آج کی ہر بات کے لیے تینکی سو مچ شکریہ تو مجھے کہنا چاہیے کافی عرصے کے بعد میں نے اتنے مزے کیا ہے اوکی چلتا ہوں تم جب چاہوں مجھے کال کر سکتے ہو ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جلدی جلدی اندر آئے مجھے اس عورت سے بچھاو مجھے سمجھ نہیں آرہا یہاں کیا کر رہی ہے اب اسے ہم سے کیا چاہیے مجھے کیسے پتا ہوگا حیات اگر پاپا آگئے تو میں پھرس جاؤں گی ہاں اور سنو ہم دونوں کزنز ہیں ہم دونوں کو دادی جان کا نام ملا ہے سمجھ گئی تم کیا دادی جان؟ مجھے ماف کرنا دیا میں گئی دنوں سے سو نہیں پا رہی ہوں کھانا کھانا ہی پا رہی ہوں زرہ دیکھوں تو تمہیں بکھار تو نہیں ہو گیا ہر کسی کو دوسرا چانس ملنا چاہیے دیا میں تم سے ماف ہی مانگ میں آئی ہوں چلو اب تو مجھے چلدی سے ماف کر دو تم نے تو سپرائز دے دیا بہت بڑا والا سپرائز تو میری لیے ہے کیونکہ تم نے مراد کی کپڑے پہنے ہوئے مجھے کیا میرا تو بریک اپ ہو گیا ہے مراد سے تو میں کیوں سچوں نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے وہ یوٹ میں ہماری میٹنگ تھی اور میں پانی میں گر گئی اسی لئے انہوں نے مجھے اپنے کپڑے دیئے اگر تم مجھے ماف کرنے سے پہلے اس پانی میں ڈوب جاتی تو کیا ہوتا اوپر والے نے تمہیں بچا لیا شکریہ موسیقی موسیقی چھو مجھے بیوی بنانا ہے مہتما گانڈی نے کیا کہا تھا ایک دیش کی طرح کی اس بات سے جڑی ہے کہ وہ اپنے جانوروں کی ساتھ وہ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں میں نے کچھ الگ ہی بول دیا کیا میں اس سے تھوڑا باگل سمجھ رہی تھی پر یہ تو اس سے بھی کئی کس رہی ہے ماف کرنا ایک اچھے انسان کی نشانی ہے جہاں پر پیار ہے وہ ہی زندگی ہے تمہیں پتا ہے تم مجھے بہت پسند ہو میں نے اگر تمہارے ساتھ کچھ گلت کیا ارے کیا ہے کیا ہے کئی بار کیا ہے ایسا مت کہو میں بہت شرمندہ ہوں اس وقت میں بہت ڈر گئی تھی اس لیے شاید پلیز کھو مزا کر رہی ہو نہیں مافی مانگ رہی ہوں پلیز یہ فل کبول کر لو ہماری دوستی کا یہ تحفہ سمجھو ٹینشن مطلو یہ بہت ہی لو کیلری والے ہیں ویسے بھی تمہارے گال پھول گئے ہیں تمہیں اپنے کھانے پینے پر دھیان دینا چاہیے اب سے کوئی لڑائی نہیں کوئی جھکڑا نہیں اور کوئی چیکنا چلانا نہیں مجھے ماف کر دو دیکھو مجھے ماف کر دو نہیں تو میں باہر ہی بیٹھی رہوں گی نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے وہ وہ سب پرانی باتی تھی تمہیں اپنی گلتی کا احساس ہوگی اتنا ہی کافی ہے سپاپ ٹھیک ہے پھر اب میں چلتی ہوں ویسے جانے کا من نہیں ہے پر مجھے جانا ہوگا اب ہم دوست ہیں تمہیں آنے کی ضرورت نہیں اس سے خود چلی جاؤں گی با بائی یہ سب کیا کر رہی تھی وہ شاید اسے اس اچ میں اپنی گلتی کا احساس ہو گیا میری ایکٹنگ کا تو جواب نہیں مجھے تمہیں سیکٹریس کا وارڈ ملنا چاہیے ایک تو اس نے مراد کا ٹی شٹ بھی پینا ہوا تھا من کرا تھا اس کا سر پھڑ دو شانت ہو جاؤ ٹی دیم شانت ہی ہلو شینک تم جو بھی کام کرے اسے چھوڑ دو اور اسی وقت مجھ سے آ کر ملو بھائی میری جان ہی نکل گئی تھی ابھی تم اس وقت یہ ہم پر کیا کرے ہو کیچین میں کوئی کیا کرتا ہے پاگل ہو کیا تم کیا ہو بھائی میں آپ سے ملنے آیا تھا اچانک بھوک لگی تو سیدھا یہی پر آ گیا آپ سے تو بچ کر رہنا ہوگا یہی بہتر رہے گا آج سر پھوٹ جاتا تمہارا اس سے اس کی کوئی ضرورت نہیں مجھے خود ہی سیر پھوڑنے کا من کیا جب میں نے آپ کا فریج کھولا بھائی کیا ہے یہ سب زیادہ ڈائٹ کرنے سے مر جاؤ گے تھوڑا سا میٹ بٹر نہیں رکھ سکتے کیا فریج میں میں وہ سب نہیں کھاتا ہوں دادی جان سے کب وہ تمہارے لیے گوشت بنوا دے گی ان سے کہنے گیا تھا پر وہ سوچ چکی تھی پھر میں اپنی مام سے کہنے گیا پر وہ بھی تو اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گئی تھی تم میرے پاس کوئی اپائی نہیں بچا ہاں تو آپ سمجھا تم اکیلے بور ہو رہے تھے ہاں شاید میرے دماغ میں ایک خیال ہی نہیں آیا تم پاپا سے کہہ سکتے تھے جنیا مام گھر پر نہیں تھی تو تم پیززا بھی آرڈر کر سکتے تھے پیززا کا آئیڈیا بھی بہت اچھا ہے پر وہ بھی اپنے دوست کمال کے ساتھ باہر گئے تھے کمال کون ہے سونا کے پاپا مطلب حیات کے پاپا تو پھر وہیں تو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں وہ کسی ٹرپ پر جا رہے ہیں اور پاپا سے آخری بار ملنا چاہتے تھے میرے سامنے ہی پاپا نے بات کی ایک منٹ ایک منٹ تمہیں یقین ہے کہ یہ کمال حیات کے پاپا ہی ہیں اب سپرائز کیوں ہو گئے وہ تو کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی تمہارے بیٹے کے ساتھ محفوظ ہے بیچارے وہ ایک بکری کو بھیڑیے کی نگرانی میں چھوڑے جا رہے ہیں میں تو فون پر ان سے بات بھی کرنے والا تھا کہ ٹینچن مت لیجے انکل میرا بھائی اس کا بہت خیال رکھے گا پر مجھے بھوک لگی تو میں نے کچھ نہیں کہا میرے پاپا کی طبیر ٹھیک نہیں ہے ارے یار ایسے کھڑی ہو میں تو ڈری گئی مجھے لگا فادی کانٹی آئے اتنی رات کو گھر آتے ہوئے دیکھ لیتی نا تو خیر نہیں تھی میری اور پھر مجھ سے کہتی اتنی رات کو آفیس سے آ رہی ہو یہ کونسا آفیس ہے تمہارا اور کیا بتاتی یہ کپڑے کیوں پہن رکھیا میں نے آ گئی ہماری شہشانی شہیبہ آفیس سے ایسے تم کی در سے آ رہی ہو جرہ بٹانی کی مہربانی کروگی آسلو فادی کانٹی کو کیا ہو گیا وہ نشی میں ہے اور تمہارے انتظار میں کلون لگا رہی ہیں کانو تم لڑکی اگر تم حیات ہو تو یہ کش کے کپڑے ہیں اور اگر کپڑے حیات کے ہی ہیں تو ایسے کپڑے کیوں ہیں حیات ایسے کپڑے کیوں پہنے ہیں جواب دو دیکھو لڑکیوں مجھے بہت چکر آ رہے ہیں جاؤ اور میرے لئے کافی بنا کر لاؤ میں اس گھر کو جلا کر راگ کر دوں گی جلدی جاؤں میرا سر گھوم رہا ہے کافی لے کر کافی لے کر آو اوہ نائی دھراگ لگا دوں گی کیا بات ہے بھائی نہیں کچھ بھی نہیں آپ نے معافی مانگی یقین نہیں ہوتا ہے کیسے معافی آپ نے اس لڑکی کے سامنے گھٹنے ٹک دی کون لڑکی بھائی آپ کا موڈ خراب ہوتا ہے تو آپ کچھ بھی بولتے ہیں میں حیات کے بارے میں بول رہا ہوں تو پھر اس کے بارے میں بات نہ کرو دس کرو ہاں ٹھیک کہتے ہیں شاید میں بھی یہی کہتے ہیں اگر میں آپ کی جگہ ہوتا کیا بات ہے مراد سارسل ماز نے اپنے امپلوائی سے معافی مانگی وہوہو کیا بات ہے زبردست نیوز پر مجھے آپ پہ فکر ہے بھائی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ وہ بے کسورے بھائی ہاں کہا تھا بہت ہی معصوم ہے وہ کچھ ہوا ہے کیا بھائی میں بہت تھک گیا ہوں شاور لے کے سونے جاؤں اتنی جلدی اہاں ارے رکو 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 بھائی ایسا کیا ہو گیا جو نکل لیے ٹھیک آفیس میں میٹنگ تھی تمہیں اوور ٹائم کرنا پڑا میں سمجھ سکتی ہوں پر ان کپڑوں کا کیا بٹاؤ مجھے فادیک آنٹی میں نے میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ میٹنگ یارٹ پر تھی اور میں غلطی سے پانی میں گر گئی تو مراد سار نے مجھے اپنی کپڑے دے دیا کتنا دیالو ہے تمہارا بوس ایسے کیوں دیکھ رہی ہو تم دونوں آج کل تو کوئی کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا اس لئے میں نے کہا تو یارٹ پر تم نے کپڑے کی دھر بدلے اس نے ڈیک پر کپڑے بدلے فادیک آنٹی اس نے ان عربز کے سامنے فیشن شو بھی کیا وَلَا 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 دیکھو ایسی بہودہ باتیں مٹ کرو اور تم تینوں ہز کیوں رہی ہو اتنی ہزی کیوں رہی ہے کیونکہ آپ بہت کیوٹ ہیں آنٹی آج ہی بات میں کبھی لیٹ نہیں آؤں گی پرومس کرتی ہوں بس ماں کو مت بتائیے گا پلیز مت بتانا ٹھیک ہے سوچوں گے اس باد میں آپ نے آپ کے تین مانگیتروں کو بھی ایسے ہی کھو دیا نا زیادہ سوچ سوچ کر ہے نا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے میں نے ان کو نہیں کھویا ہے ان لوگوں نے مجھے کھویا ہے میری بیوٹی ان کی نجا لگانے سے کم ہو گئی بے وکوف لڑکے جرہ وہ بوٹل دینا مجھے رہنے دیجئے آج کے لئے بہت ہو گیا ٹھیک ہے اس بات میں نہیں بتاؤں گی چلو 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 آنٹی آپ سب سے اچھی ہیں آپ بیسٹ ہیں رہنے دو اب زیادہ مسکامٹ مارو چلو چلو اب چلو تم لوگ ساور لے لو اس کے بعد پڑا ٹھیک سے لگا دینا اور اندر سے لوگ کر کے سو جانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے زیادہ سوچیے مت فادک آنٹی ایسی باتیں کرتی ہو تب ہی زیادہ فکر ہوٹی ہے مجھے آپ کو بھی ایسا لگتا ہے مجھے بھی چلو کوئی تو ہے جو میری جیسا سوچتا ہے اب ہماری زیادہ فکر مت کیا کریے ٹھیک ہے ہم دنیا کی سب سے سمجھدار لڑکے ہیں کوئی غلط کام نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو اب اچھے بچوں کی طرح رہنا آج تو لگا جائے گی ہی نہیں اچھا جلدی بتاؤ کیا ہوا آہا پلیز بتاؤ نا کیا ہوا تھا کیا بتاؤں مجھے بھی بتاؤ پر مجھے لگا تم ہمیں کچھ بتانے والی ہو کیا ہو سکتا ہے تم نے اپنے ہینسوم بوس کے ساتھ پورے دن اور رات یوٹ پہ کیا کیا ہاں ہمیں بتاؤ کیا کیا تم نے چلو مجھے بتاؤ کیا موسیقی اے 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 اس کے بات کیا ہوا کیا ہونے والا تھا میں شرطھار گئی اور اس نے اپنا سوال پوچھا پر وہ ایسا جاننا کیا چاہتا تھا کہ میں نے سب سے بڑا جھوٹ کونسا بول ہے پھر تمہیں بتا دینا چاہیے تھا کہ تم سنا پیکٹس نہیں ہو کیا تم نے بتا دیا بتانے والی تھی پر سنا کا کال آ گیا اس نے کیوں کال کیا دیدہم اس کے گھر گئی ہوئی تھی دیدہم اس کے گھر تک پہنچ گئی اور یہ فروڈ باسکٹ بھی تو اسی نے دیا ہے مجھے اسے باہر پھٹ دو ضرور اس پاگل نے اس میں زہر ملائے ہوگا مجھے نہیں لگتا وہ وہاں مجھ سے معافی مانگنے آئی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس کیے جاری تھی ویسے اچھا ہی ہوا مطلب وہ اتنی بھی پاگل نہیں ہے اب تم بس بھی کرو اسلا وہ وہاں کسی اور مقصد سے آئی ہوگی جلدی پتہ چل جائے گا وہ ایسا کیوں کرے گی اگر اسے حیات سے معافی نہیں مانگنے تھی تو وہاں کیوں آتی ایسا نہیں ہو سکتا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اسے اپنی گلتی کا کوئی احساس نہیں ہے تمہیں سچ میں ایسا لگتا ہے کیا تم نے کیوں مو لٹکایا ہوا ہے میں تمہاری بات نہیں کر رہی تھی وہ تمہاری گلتی نہیں تھی تم مجبور تھی ہاں اس لیے مجھے لگتا ہے کہ تمہارا مراد کو سچ بتانے کا فیصلہ بلکل صحیح ہے حیات مجھے بھی یہی لگتا ہے بہت برا لگ رہا ہے مجھے اس سے جھوٹ کہا میں نے صرف اس سے ہی نہیں اپنی فیاملی سے بھی جھوٹ کہا حالان جیسے بھی ہو گلتی گلتی ہی ہوتی ہے جھوٹ ہی ہوں میں دیکھو تم نے کہا تھا کہ آج جو تم نے اس کے ساتھ دن بتایا وہ سپنے جیسا تھا شاید تو تمہاری پیار کی شروعات تھی اور تم اپنا رشتہ جھوٹ کی بنیاد پر نہیں رکھ سکتی نا پاگل ہو تم دونوں خود کو مراد کی جگہ رکھو اور سوچو جب تمہیں سچ پتا چلتا تو تم کیا کرتی ذرا بتاؤ مجھے فارج دپارٹمنٹ کو کال کرو ساتھے میں آگ لگی ہے چلو کیونکہ تُو آلیا نیکوگلو یہاں ہے فارج نمت کہنے کہنے وہ اور نہیں کیا تھا میں آگ ہوں جلتی ہوئی چنگاری ہوں چلو دی دیم کو پھون کرو کیونکہ وہ اب تک اپنے بیوٹی کیپ سے جاگی نہیں ہوگی اور شام سے پہلے یہاں آئے گی نہیں اور میری کافی کہاں ہے کیسی ہو تُو آل تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو کیا میں سپنا دیکھ رہی ہوں یا تم نے اپنا ہی ڈرس پہنا ہے اور میرے لئے کافی بھی بنا کر لائی تمہاری خدمت نہیں کروں گی تو کس کی خدمت کروں گی میری تو ہوشی اڑکے تھے تمہاری ڈارٹ سن کر اوہ اس بات پہ خوگ ہو جائے اس کی ضرورت نہیں اگر تمہیں خدمت ہی کرنی ہے تو میرا مساج کر دو زیادہ زیادہ کریٹیو ہونے سے نا سردرد ہونے لگتا ہے اوہ اچھا لگ رہا ہے چلو بتاؤ آخر بار تم ہوش میں کب آئی تھی ورنہ میں بے ہوش ہو جاؤں گی میں نے پرانی دیدم کو دفنا دیا ہے یہ میرا نیا جنم ہے مراد کو دکھاؤں گی میں بدل گئی ہوں اور یہ کھیل میں ہی جیتوں گی بہت اچھے تم یہ کام اچھا کرتی ہو بہت اچھا تمہیں پتا ہے لیک آس پہ جس دن شوٹ ہے اسی دن میرا بوت ہے اور اسی دن میں اپنا نیا جرم لوں گی اچھا ہے بہت اچھا ہے میں اس دن حیات کے گھر پر مافی مانگنے گئی تھی میں نے دیکھا مراد اسے ڈراب کرنے آیا تھا میں نے کیا کیا جو دیکھا اسے اگناور کیا اس دن مراد کی کپڑے پہنے تھے اور میں نے کیا کیا میں نے اپنا مو بند رکھا میں نے ایسے دکھایا جیسے مجھے کوئی فرقی نہیں پڑ رہا تھا پھر میں جھلتی گئی جھلتی گئی پتا ہے پھر کیا کیا نہیں نہیں تم نے کیا کیا میں نے کوبرا شین کو کال کیا مجھے اچھا لگ رہا تھا میں نے ایسے کال کیا وہ کون ہے مسٹر مراد مسٹر دوروک گوڑ مارننگ گوڑ مارننگ گوڑ مارننگ پلیس مجھے بولنے دو مسٹر مراد میں بہت لکی ہوں کیونکہ میں اس کمپنی کا حصہ ہوں اور مجھے پورا یقین ہے ہم جلد ہی اس انڈسٹری میں سب سے اونچے مقام پر ہوں گے بڑیہ آپ یقین نہیں مانو گے میں اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں سن کر اچھا لگا نا اب سے میں کسی کو ویٹ نہیں کرواؤں گی پروفیشنلزم بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے آخر ہم سب ورکس ہے نا ٹھیک ہے اب جل مجھے اپنی کیابن میں جانا ہے تو میں ہروں کر اس عجیب و غریب ایکٹیویٹی کی سورس کی کھوچ کروں گا یہاں کچھ تو عجیب اب نورمل سپر ناچرل چیز گھٹ رہی ہیں بھائی گوڈ مارننگ مرات سر گوڈ مارننگ سر گوڈ مارننگ چالا بیلہ فیشن سے کال آیا تھا انہیں آپ کا پروپوزل پسند آیا ہے وہ میٹنگ رکھنا چاہتے ہیں آپ کی آج ایک میٹنگ ہے دو بجے ہے لویرس کے ساتھ اور وہ آ جائیں گے اب تم سے پوچھا میں سمجھی نہیں مجھے شیڈیول جاننا ہو تو میں پوچھ لوں گا اوکے انہیں ضرورت ہوگی تو وہ پوچھ لیں گے اپنے اسسسٹنٹ سے کہوں میرے لے کافی لے آئے اسسسٹنٹ کافی لے کر جائے گی فوراً اچانک کیا ہوا انہیں اچانک کیا ہوا انہیں اچانک کیا ہو سکتا ہے ان کا موڈ خراب ہے دیکھ رہی ہو نا تم چاہو تمہیں کافی لے کر بلائے چلو جاؤ صبح اس نے مجھے گوڈ مارننگ تک نہیں کہا اگنور کر دیا مجھے یہ تمہارا ایماجینیشن ہے سویٹ ہارت وہ آفیس ہے وہ کیا کرتا تم کیا چاہتی ہو وہ بھاگ کر آکے سلو موشن میں تمہیں گلے لگاتا کیا اس نے چالا کو گوڈ مارننگ کہا آہاں تو پھر وہ چالا کو پسند کرتا ہوگا چھوڑو اسے وہ تو ویسے بھی پاگل ہیں تم اسے چڑھانا بند کروگی اپرک میری جان میں کتنی بڑی بے وکوف ہوں نا صبح سے میں جلدی اڑھی تاکہ اس کے لئے کیک بیک کر سکوں ایسی بات نہیں ہے اسے ہوش آ جائے گا جب وہ تمہارے ہاتھوں کا بنا کیک کھائے گا مت بھولو آتنی کے دل کا رشتہ اس کے پیچ سے ہو کر گزرتا ہے اسے مت کھلانا پھر وہ اور بھاو کھانے لگے گا کھانے دو اسے حیات اسی کے لئے بیک کیا تھا نا شاید وہ صبح اٹھتے ہی گسیر مجاز کے لوگوں جیسا ہوگا ہم تھوڑی نہ اسے جانتے ہیں مجھے پروانی تم اسے کیک نہیں کھلاوگی کیک کھا کر اس کا موڑا اچھا ہو جائے گا میں وہ کیک اس کے سر پہ نا پھیک کے مارتی اس کا ہوش ٹھیک آنے آتا تم اسے منانے کے لئے نا اپنے ہاتھوں سے کھلاو مدد کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ گرز تھانکی سو مچ یہ رہی آپ کی کافی وداو چگا اور ایک سپرائز بھی ہے جو میں نے خود آپ کے لئے بنایا ہے کیا ہے یہ پتہ نہیں پر دیکھنے میں تو کیک جیسا لگ رہا ہے مجھے ڈیزرٹ پسند نہیں ہے پر یہ میں نے بنایا ہے پروف کرنے کے لئے کہ میں اتنی بھی بری کوک نہیں ہوں اور ویسے بھی یہ تو بنتا ہی تھا نا اس دن میں نے جو کیا اس کی بہان کل کیا ہوا تھا کل ہم نے شرط لگائی تھی نا اور میں ہار گئی تھی تو میں نے سوچا کی وہ کل تھا مس حیات آج الگ دن ہے جو پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں وہ لڑکھڑا کر گر جاتے ہیں آپ یہ بات اچھے طرح سمجھ لیں ٹھیک کوشش کروں گی میں اگر آپ کو کچھ اور چاہیے میں بتا دوں گا آپ کے پاپا کیسے وہ ٹھیک ہے وہ کیا تھوانے مجھ نہیں پتا شاید بی بی ہائے ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے جب میرے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے اور میں بی وکوف ہوں جو صبح اٹھ کر اس کے لئے اتنا سب کچھ کر رہی ہوں ایسے بے رہم انسان کے لئے ایسے بے رہم اور مطلبی انسان کے لئے کبھی کسی کو آسو نہیں بھاہنے چاہیے شانت ہو جاؤ شانت ہو جاؤ اس پاکل کی وجہ سے تم اپنے آپ کو ہرٹ کرنا بند کر دو اپنی کام پر دھیان دو میں سیدھے میٹنگ میں جا رہی ہوں اپر میں تبھے پریزنٹیشن پریپیر کر کے سیدھے وہیں ملکھوں سی او بای پھر سے نہیں ہیلو میسٹر آپ سبے سے مجھے بائیس میس کال دے چکے ہیں اور پندھرا وائس میسج کر چکے ہیں کیوں تنگ کر رہے ہیں مجھے کیونکہ تم فون نہیں اٹھا رہی ہو وہ اس لئے کیونکہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی سمجھ میں نہیں آتا مچھا مجھے تو ایسا بلکل بھی نہیں لگتا تو پھر ایک بار سوچو میں تم سے پیار نہیں کرتی نہ ہی میں تمہیں چاہتی ہوں میں تم سے نفرت کرتی ہوں سمجھ میں نہیں آتا میں ان لوگوں سے زیادہ نفرت کرتا ہوں جو چپکو ہوتے ہیں یا زدھی ہوتے ہیں لیکن مجھے پتا ہے تم اس ٹائپ کی لڑکی نہیں ہو اور میں جانتا ہوں کہ تم بھی ایک ہم سفر کی تلاش کر رہی ہو میں دیکھ سکتا ہوں اس لئے میں ہمیشہ تمہارے پیچھے ہی رہوں گا نہیں 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 میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا اتفاق کچھ نہیں ہوتا ایک اور بات اپک تم نے آج دھنگ کے کپڑے نہیں پہنے اگر تمہیں سردی لگ گئی تم مجھے ہی آسپیٹل لے جانا پڑے گا تمہیں تمہیں اس سے کیا کرنا ہے تم ہوتے کون ہو میری جو مرضی چاہے وہ میں پہنوں گی اور تمہیں کسے پتا میں نے کیا پہنا ہے سپرائز یہ تو بطر ہے تمہیں میری آفیس کا ایڈریس کیسے پتا مجھے اسپان نے بتایا وہ بروکر جو ہے میں نے اس سے پوچھا اور اس نے مجھے بتا ہی دیا تو لو تمہارے سامنے کھڑا ہوں اس اسمان کو تو میں اچھے سے دیکھ لوں گی کون ہو تم گنڈے ہو کیا میں اپنی کار میں بیٹھ کر ابھی تم سے پیچھا چھوڑا لوں گی میری کار کہاں گئی ابھی تو یہی تھی کہیں کہیں چوری تو نہیں ہو گئی تم صرف شانت نہیں ہو سکتی پیک اتنا پریشان کیوں ہوتی ہو میں نے ہی ٹوک کر آیا تم نے ٹوک کیا شاک سے پاگل آدمی کہیں کہ تم مجھے پریشان کر رہے ہو ہٹو میری کار مجھے واپس دے دو اور دفع ہو جاؤ نکلو یہاں سے جاؤ نکل جاؤ میں نے تو اسی دن دیکھ لیا تھا کاربوریٹر فیلٹر موڑ گیا تھا تمہیں بیچ راستے میں پرابلم ہو سکتی تھی اور وہ رسکی بھی ہوتا ہے اور ویسے اپیک پیار سے تھانکس کہنے کے بجائے تم گصہ ہو رہی ہو ہلو مسٹر مورات نے مجھے بھیجائے یہ بتانے کے لیے کہ ایک گھنٹے بعد آپ کی میٹنگ ہے ٹھیک ہے دیا میری پیاری دوست میں نے تمہیں بہت نسکیا ہم کل ہی تو ملے تھے دیدیم تمہاری ایکسائیٹمنٹ اب تک ختم نہیں ہوئی کیا دیدیم چھوڑو اسے اس کا دم گھوٹ رہا ہے کیا کرو دورک بچ سرہ ہی نہیں گیا ہلو ایبری وان ارے واہ یہاں پر تو افسراؤں کا میلہ لگا ہوا ہے شینگ تم اچانک یہاں کیسے آئے اچھا سپرائز دیا ہائی کتنے ہانسوم ہو تم اور فوٹوچینک بھی جیسے کی میں تم کہیں سے تو ضرور آئے ہوگے میں توال کیا بات کر رہی ہیں میس توال آپ کو کون نہیں جانتا کبھی کبھار میں سارتے کے ساتھ کام کرتا ہوں شاید تب ہی آپ نے مجھے دیکھا ہوگا اگر ایسا ہوتا تو تم مجھے یاد رکھتے ہیں شینگ ہمارے بوس مستر دورک اور یہ میری نئی بیس پرنڈ حیات بیس پرنڈ واؤ لگتا ہے تم بھی ایک موڈل ہو کیا فیگر ہے پر مجھے غلط مت سمجھنا میں یہ پروفیشنل ہی کہہ رہا ہوں تھانک یو سو مچ پر میں کوئی موڈل نہیں ہوں اگر تم چاہو تو میں موڈل بننے میں مدد کر سکتا ہوں ویسے سنگ مس حیات ہماری ایمپلوئین ہے اور ہمیں ان کے ٹیلنٹ کا خیال تم سے بہت زیادہ ہے ہاں اس کی بیوٹی تو کمال کی ہے پر حیات تمہیں کوئی فیشن سنس نہیں ہے تمہارے کپڑے تو ٹھیک تھاک ہیں اگر میں تمہاری دوست نہیں ہوتی تو تمہیں کبھی نہیں کہتی میں یہ سب تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہی ہوں آنکھے تو میری بیس فرینڈ ہو نا ہم ہر بات کا سلیوشن ہے میرے پاس کیونکہ میں ہوں توبال مس حیات سارتی کے بہت اچھی ایمپلوئے ہے ہماری کمپنی کو بہت اچھے سے رپریزنٹ کر سکتی ہے پر تمہیں سے منا نہیں کر سکتی ہے اب اس کی پکڑ میں ہو موسیقی اب اپنی تعریف خود کیا کروں مجھ میں تین جزانس کا ٹیلنٹ بھرا ہوا ہے اسے کہتے ہیں حیات تمہارا آئیڈیا مجھے بہت پسند آیا موراد کتنا اچھا لگ رہا ہے ہم سب یہاں ایک ساتھ ہیں ویک میں ایک بار تو ہمیں ایسے ملنا چاہیے ہم یہاں کچھ چاہ یا کافی تو مانگوا ہی سکتے ہیں نا بینا کچھ پیئے یہ گلے سے نہیں جائے گا جب ضرورت ہوتی ہے تو پتہ نہیں تمہاری اسسٹنٹ کہا ہو دیئے چلا میں نے اسے کام سے بھیجا تھا وہ ہمارے گیس کے لئے کافی بنانے گئی ہے بس آتی ہوگی موسیقی موسیقی کیا کہتے ہو بھائی؟ شکریہ بیٹا ویسے سونا تو خوبصورت ہے ہی پر اب وہ سارتے کی طرح لگ رہی ہے اس کا کریڈٹ آپ کو ہے مستوال میں اب اپنے بارے میں اور کیا کہوں پر فیشن اور کریٹیوٹی تو میرے خون میں بھری ہوئی ہے اور میرا کام ہماری مادلز پر سوچ بھی کرتا ہے میں نے نمونہ تو آپ کے سامنے پیش کر ہی دیا ہے میں سہت کے تعلیف ختم ہو گئی ہو تو ہم میٹنگ شروع کریں تم تو کام کے بینہ ساز بھی نہیں لے پاتے مراد مجھے تھوڑا اس سے بات تو کر نہ دو میں اور تمہارے پاپا کل ایک ساتھ تھے ہم نے تمہارے بارے میں بہت باتیں کی بیٹا میرے پاپا کے ساتھ کیا اس نے تمہیں بتایا نہیں کامال سے تمہاری بات نہیں ہوئی ہے کیا انہیں موقع ہی نہیں ملا ہوگا شاہد ان کی طبیعت خراب تھی اس لئے پاپا تم نے جو کیا ہے وہ گناہ ہے تم سے پیار کرنا بھی گناہ ہے میری بات سنو میری کار پہ سکرچ آیا ہے نا تو میں تمہارا ہلیا بگاڑ دوں گی تم تو پہلے ہی میرا ہارٹ سکرچ کر چکی ہو اچھا یہ آدمی بس بولتا رہتا ہے میری اینجل بچاری اینجل کیا اس پاگل آدمی نے تمہیں کیڈنیپ کیا اوہ کیسی ہو بھاوی جی کیا کہا تم نے مس اپیک کے لئے کیا آرڈر ہے میرے لئے ایک چاکھوں منگوا لوں تاکہ میں خود کو ختم کر سکوں تم نے ان لوگوں سے کیا کہا ہے اس نے آپ کے پیار کے بارے میں بتایا بھاوی جی اور کیا آپ ایسے ہی خوبصورت ہیں جیسا کریم نے بتایا تھا آپ واقعی ایک دوسرے کے لئے بنے ہیں سچ میں امید کرتا ہوں آپ کی شادی میں میں گوار ہوں گا میں نے آپ سچ میں پاگل ہو جاؤں گی مجھے عجیب سا فیل ہو رہا ہے کیا کہہ رہے تھے یہ انجل کتنی پیاری اور کیوٹ ہے بھاوی جی کریم اگر تمہاری بیٹی ہوئی تو بلکل بھاوی جی جیچی ہوگی مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے ہے نا اپیک میں تمہیں مار ڈالوں گی میں تمہیں ختم کر دوں گی اب اور میسے سکتی میں پاگل آدمی کہی کا دیکھا میں نے کہا تھا نا وہ میرا پیچھا کرے گی آخر وہ دن آ ہی گیا دیکھو فیرے بھی چالوں ہو گئے کتنی پیاری جوڑی ہے میں نے پہلی ہی کہا تھا دیکھا تمہیں تم بجھ گئے کہ آج میں نے ہیلز پہنے ہوئے ہیں پر میں نے تمہاری کاٹ ہی کروائی ہے تھینکیو سو مچ ہم یہاں پر اور ابراڈ میں فونیچر اور ایکسیسریز کا بزنس بڑھائیں گے مجھے ایسا لگتا ہے کہ فیشن سیکشن اور کانسیپ پروجیکٹ ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہے مجھے تو لگتا ہے یہ آئیڈیا اچھا ہے ہاں مجھے بھی آئیڈیا پسند آیا اور مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی جلد ہم اپنی شیوز بیگز اور ایکسیسریز کا مینیفیکچرنگ بھی شروع کریں گے ہاں بلکل بھائی پر میرا اس میں کیا رول ہے میں کچھ سمجھا نہیں میں چاہتا ہوں کہ تم ہماری کانسیپ پروجیکٹ کے سارے لیڈ ڈیزائنرز کے ہیڈ بنا پر کیسے دوروک اپنی بورڈ آف ڈیریکٹرز کی سیٹ چھوڑ کر ڈیزائنر کو لیڈ کرتا پھیرے گا یہ ٹھیک نہیں ہنی وہ بورڈ آف ڈیریکٹر کی کرسی نہیں چھوڑ رہا ہے تو کیا خیال ہے بھائی ہم اپنی تلواریں نکالیں اور سب کو دکھا دیں کہ فیشن سیکٹر میں بزنس کیسے کیا جاتا ہے ہاں میں ہلمٹ اور آمر پہن کر آپ کے آرڈر کا انتظار کر رہا ہوں کمانڈر گریٹ ویسے مرات نے اچھا کام کیا ہے میں آج تک جو ڈیل کبھی نہیں کر پایا وہ مرات نے کر دکھایا ہے اسے اپنے کام کے سارے کی پوائنٹس اچھی طرح سے معلوم ہیں کیوں معلوم نہیں ہوگا بہت سمارٹ جو ہے اس کی کونسپٹ آئیڈیا بہت پسات آیا نہیں مرات دورک کو اپنے انڈر کام کروائے گا مجھے یہ کسی پارٹنرشپ سے تو کم نہیں لگتا پر مرات سارتے کا کوئی مالک تو نہیں ہے دیریہ پھر سے شروع مت ہو جانا پلیز نہیں نہیں دورک تو یہی ڈیزارف کرتا ہے نا وہ ساری زندگی بس اپنے بھائی کے ہاتھ کی نیچے کام کرتا رہے گا کیا ایک منٹ کے لیے گاڑی رکیں گے پلیز مجھے اپنے دوست کے ساتھ لنچ پر جانا ہے تو میں چلتا ہوں ڈیر سی یو سی یو ڈیر اوہ حیات امید ہے ہماری ملاقات پھر سے ہوگی میں اس دن کا انتظار کروں گا تم سے مل کر مجھے بہت اچھا لگا شور مجھے بھی خوشی ہوئی چالا میسسزیڈل سے کہو سیمپلز ریڈی رکھیں لیٹ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے سب میں ابھی جا کے بتاتی ہوں تمہاری ڈریس پر کچھ تھا اوہ مجھے مسٹر مراد سی کام ہے ایکسکیوز بی دیکھا شینک اس نے کہا اس کے اور مراد کے بیچ کچھ بھی نہیں ہے پر مجھے ہی یقین نہیں ہوتا اس لڑکی کو میرے راستے سے ہٹاؤ اسی لئے تو آیا ہوں مراد سا کیا میں آپ سے بات کر سکتی ہوں پلیز کس بارے میں میرے پاپا کے بارے میں آپ کو غلط فہمی ہوئی تھی وہی دور کرنا چاہتی ہوں مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے تم نے مجھ سے جھوٹ کہا اور ہم اس وقت آفیس میں ہیں مجھے اور بھی کام ہے اور ایسی باتوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے مجھے اور کام ہے موسیقی 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 موسیقی